اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَنْتَشَاؤُ وَتُعِزِلُّ مَنْتَشَاؤُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ تُلِّ شَيْءِ قَدِينَ جناب سکیل ٹری سوشل ویل فیر سابقہ مینسٹر پروشا صاحبہ جناب بولانی صاحب سالح صاحب امبس بولان میڈیکل کالج فعیم صاحب ڈاکٹر عمیداللہ صاحب شاید صاحب منتظر صاحب ڈی جی صاحبہ میڈیا کے میرے ساتھی ایڈو کے ڈھلیمی صاحب بھی بیٹھے تھے میرے ساتھی آ رہی سامنے بیٹھے ہوئے پیشنٹ کے مختلف رشتدار جو ہیں وہ ابھی ساتھ آئے ہیں ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی مختلف پیلو ہیں لشے پراز ہیں ملوستان کی جس سماجی دانچے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی اپنی ہسٹری ہے اس آئینے میں مجھے غریب لاچار نادر بیمار ایسے ماہوں کی آنسو نظر آ رہے ہیں جو رو رہا ہے اور پکا رہا ہے کہ میری بیٹھے کی کینسر کا علاج کی ذمہ دار کون ہے ایسے بڑے باپ اس آئینے میں مجھے نظر آ رہے ہیں وہ رو کے کہ کوئی ہے آنسو پوچھنے والا میرا نہ روزگار ہے نہ کاربار ہے اور وہ بہنیں بھی بہت افسوس کے ساتھ غمگین ہیں کہ میرے بائی میرا سہارا تھا وہ کینسر کا پیشنٹ بنا آج میں ان ماہوں اور ان بہتوں اور والدہ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ابھی نہیں رویں گے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں دو چیز کی پکدان ہے ایک احساس اور دوسرا ٹرسٹ بروسہ احتمال اگر کسی ٹیچر کو یہ احساس ہو کہ میرے بچے صحیح طالبین ہوں وہ کبھی اپنا پیرڑ ایسا ضائع نہیں کرے گا ایک اچھے والد کو جب یہ احساس ہو کہ میری ذمہ داری کیا اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر تربیہ دینا اور اسی سماج میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے اس پیسے ہوئے عوام کو اس دردر سے کس طریقے سے نکلے مختلف پہ لو میرے پاس آیا ایک پیشنٹ اس کی والدہ کینسر کا پیشنٹ ہے رویا آنسوس کے بھی بہت واعت ماں باپ بہت بہت احساس ہے کہ کب یہ چکھ ہمیں ملے گا میں اسی امید پہ ہوں کہ میری والدہ پھر سیت اب ہوکے ہماری گھر کا روشنی کا سبب بنے لیکن جب معاشرے میں ہم نے اس چیزوں کو دیکھتے ہیں جب ہم اس گورنمنٹ میں آئے مختلف سماجی لوگوں سے ہم نے ملاقاتیں کی ہمارے اپنے علاقے میں بہت سے لوگ کینسر کے مریض ہوئے اچھے سٹوڈنٹ جس میں ٹیلنٹ بھی دا ہم سے بچھڑ گئے صرف یہ کہ علاج نہیں دور کیا اس معاشرے میں بلوستان میں اس مہنگائی کے دور میں اس معاشرے میں ایسا کوئی میڈل کلاس کے آن مزدور پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ پہ اپنا علاج کر سکتا ہے ہرگز نہیں جوناب جام ساکھ وزیراعلا بلوستان اس کی بڑی مہنر ان کی ولی پوشش سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا کیبینٹ کے میٹنگ میں کافی میٹنگیں ہوئی اس پہ ہم نے کافی بحث کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر بلوستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کی وجہ سے اس پروگرام کو جو ہم نے لانچ کی ہے کسی ایک بندے کی زندگی اگر بچ گئی وہ واپس بلوستان میں آکے اپنے پیروں پہ کڑا ہوا اس کی ماں کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اس سرزمین کو ماں کی دعاوں کی ضرورت ہے بہت کوئی آمیں پانے کے لئے پوری کائنات باقی ہے لوگ مجھے کہتے ہیں اس منسٹری سے آپ خوش ہیں نہیں خوش ہیں ایک دن دا کوئی پروگرام تھا ڈیسیبل ڈی وارڈ لیول پہ بنائی جاتی ہے وہاں کوئی بچی آئے کہ ہمارے لئے پکنک کا انتظام کریں میں نے پچھاس ہزار دے دیا اپنے تنخواہ سے اور ناصر صاحب ان کو لے کے گئے پکنک میں آپ اس پکنک کی تصویر دیکھیں جو خوشی ان کے چہروں میں میں نے دیکھا یہ دنیا کی ٹھلین دولت سے بھی میرے لئے زیادہ ہے میں ان کی دعاوں کو اپنے لئے بینک بیلنس سمجھتا ہوں یہ خادزی بینک بیلنس بہت کچھ ہے بہت لوگوں نے کمایا لیکن ماں کی دعاوں کی بینک بیلنس جس کے پاس ہے وہی امیر ہے باقی تو سارے کنگلہ ہی کنگلہ ہیں اس لئے آکے ملکے اس پروگرام کو کامیہ بنائیں آکے ملکے ان ماں کی آنسوں کو پہنچیں ٹائم نہیں ہے افتاری بھی ہے سب کو گلائے بھی ہے کچھ معذور بھی یہاں ہیں دل چاہتا ہے کہ بولتا رہوں لیکن منشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا میں آپ سب کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمیں عزت دی اللہ تعالیٰ آپ کے گرم کو عباد کرے ہمیشہ آپ کو عزت دے و سلام ملکے